السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بیان کریں گے قبر کی پہلی رات کیا ہوگی قبر کی پہلی رات کا وہ منظر کیا ہوگا ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں تب ہمیں معلوم چلے گا اور ہمیں سننا چاہیے گانوں کو فلموں کو ہم زیادہ لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں لیکن اسلامی چینل کو بہت ہی کم لوگ لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں سو گزارش ہے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں دوستو میں سواف سمجھ کے سب شیئر ضرور کریں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل اور دوسرا ہے قبر میں میز سے سوال و جواب عذاب قبر کا ثبوت قرآن و حدیث سے قبر کے لئے تیاری عذاب قبر سے نجات دینے والے بعض آمال وہ کون سے آمال ہیں جس سے ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں قبر کا نیت کو دبوچنا تمام باتوں پر تفصیلی سے تفصیلی غفتگو ہوگی سو گزارش ہے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہر نفس کے چار دور ہوتے ہیں پہلا دور ماں کے پیٹ میں جہاں نفس بند رہتا ہے وہاں تنگی اور تین اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے دوسرا دور دنیا جس میں نفس کی نشو نمہ ہوتی ہے اور اس میں وہ خیر و شر کماتا ہے کوئی بھلائی کرتا ہے کوئی برائی کرتا ہے زندگی میں یہ دوسرا اور دور پہلے دور کے بنسبت زیادہ وسی ہوتا ہے اور تیسرا دور وہ ہے قبر یا عالم برزخ قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے اور یہ دو اور یہ دور دوسرے دور کے بنسبت زیادہ وسی ہوتا ہے چوتھا دور آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم ان دو ٹھکانوں کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا دوستو انسان کے سفر آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہوتا ہے اور ہم موت کی بارے میں ایک بیان میں آپ لوگ کے سامنے پیش کرنی جا رہا ہوں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حانی کے بیان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی آنسو سے داڑھی بھیگ جاتی ان سے کہا گیا کہ جب جنت دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوگی اور اگر وہ اس میں نجات نہ پاسکا اس میں پاس نہ ہو سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوگی قبر کا میت کو دبوچنا اگرچہ میت نیک کیوں نہ ہو تدفین کے بعد دفنانے کے بعد اس کی قبر دباتی ہے چاہے وہ نیک اور صالح کیوں نہ ہو جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالق فرمایا یہ جس کے لئے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا جس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے اور اس کے جنازے میں ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی اس قبر میں دبوچا گیا پھر اسے چھوڑ دیا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنن نسائی کیا روایت ہے بے شک قبر میںیت کو دبوچتی ہے قبر میںیت کو دبوچتی ہے اگر اس سے کوئی محفوظ رہتنا تو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ضرور محفوظ رہتے یاد رہے کہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے دبوچنے کے سبب کے بارے میں ترمیزی نے ذکر کیا ہے کہ وہ پشاب سے بچنے میں کوتا ہی کرتے تھے پشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتے تھے اسی وجہ سے قبر نے انہیں دبوچا مولانا تعاللہ حنیف رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کرنے کے بعد سنن بہقی کا حوالہ دیا اور انہوں نے ابو القاسم سعید سعیدی سے رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے قبر میں میت سے فرشتوں کے سوالات کیا ہو گئے ہیں قبر کے اندر میت سے فرشتے کیا سوال کریں گے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر میں میت سے سوالات کیے جاتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور نیک آدمی کو اس کی قبر میں بے خوف و خطر بیٹھا کر اس سے پوچھا جاتا ہے تم کس حالت میں تھے وہ کہتا ہے میں اسلام کی حالت میں تھا اسے کہا جاتا ہے یہ شخص کون ہے وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول ہیں آپ ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر آئے تھے تو ہم نے ان کی تصدیق کی اس سے کہا جاتا ہے کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ تو کسی کے لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے پھر جہنم کی آگ کی طرف اس کے لیے ایک چھوٹا سا سراخ کیا جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے جس کے شولے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہیں کیسے بچا لیا ہے پھر جنت کے طرف اس کے لیے ایک چھوٹا سا سراخ کیا جاتا ہے چرانچہ وہ جنت کی شادہ بھی اور اس کے نعمتوں کو دیکھتا ہے پھر اسے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے کیونکہ تم ایمان پر تھے اس پر تمہاری موت آئی اور اسی پر تمہیں انشاءاللہ اٹھایا جائے گا اور برے آدمی کو اس کی قبر میں خوف اور رعب کی حالت میں بیٹھایا جاتا ہے پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تم کس حالت میں تھے برے آدمی سے فرشتے سوال کرتے ہیں تم کس حالت میں تھے وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہا ہا لا عدری ہا ہا لا عدری حدیث کے اندر آیا مجھے کچھ نہیں معلوم میں نہیں جانتا پھر اس سے پوچھا جاتا ہے یہ شخص کون ہے نبی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے لوگوں سے سنا ہے جو کہتے تھے کہ میں نے بے وہی کیا پھر اس نے جواب دیا ہا ہا لا عدری میں نہیں جانتا ہائے میری قرابی میں نہیں جانتا پھر اس کے لئے جنت کی طرف ایک چھوٹا سا سراخ کیا جاتا ہے تو وہ جنت کی شادہ بھی اور اس کے نعمتوں کو دیکھتا ہے پھر اسے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ رب العالمین نے کیسے اس کو تم سے پھیر دیا اس کے بعد جہنم کی آگ کی طرف اس کے لئے ایک چھوٹا سا سراخ کیا جاتا ہے چھید کیا جاتا ہے چنانچہ وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے برا مردہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے جس کے شولے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے تم شک پر تھے اور اسی پر تمہاری موت آئی اور اس پر تمہیں انشاءاللہ اٹھایا جائے گا موت کو اس کا ٹھکانہ صبح شام دیکھایا جاتا ہے جو لوگ مر جاتے ہیں جو قبر میں چلے جاتے ہیں ان کو اس کا ٹھکانہ صبح شام دیکھایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے کوئی شخص کوئی آدمی جب مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح شام پیش کیا جاتا ہے اور اگر وہ اہل جنت میں سے ہے جنتی ہے تو اہل جنت کا ٹھکانہ اور اگر وہ اہل جہنم ہے یعنی جہنمی ہے تو اسے جہنم کا ٹھکانہ اسے پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تمہیں قیامت کی دن کھڑا کر دے قبر کی لئے تیاری کرو حضرت برعہ بن رازی عزی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ قبر کے کنارے پر بیٹھے رہتے بیٹھے رو رہے تھے اور اتنے روئے کہ آنسوں سے آپ کے نیچے مٹی تر ہو گئی مٹی بھیگ گئی اتنے روئے اتنے روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوں جو گرے اس آنسوں کے بنا پر مٹی بھیگ گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں اس طرح کے دن کے لئے تم بھی تیاری کر لو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تدفین میت کے موقع پر جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اور آپ اس قدر شدید روئے کہ آپ کے آسموں سے زمین تر ہو گئی اس سے ثابت ہوا کہ قبر مقام عبرت ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قبرستان میں جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ قبرستان جایا کرے کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اس طرح کے دن کے لئے تم بھی تیاری کر لو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں قبر کی زندگی کے لئے تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لئے تیاری ایمان اور عمل صالح نیک عمل کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے کیونکہ قبر میں انسان کا واحد ساتھ ہی اس کا عمل ہوتا ہے اور اس کے عمل کے مطابق ہی اس کے لئے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میت کے پیچھے تین چیزیں چاہتی ہیں گھر والے عمل اور مال پھر دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں اور صرف عمل اس کے ساتھ رہتا ہے اچھا یا برا عمل کیا زندگی میں وہی عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں اور وہی عمل ہمارے ساتھ قبر میں رہے گی ہماری اولادیں جائیں گی مال جائیں گے ساتھ میں لیکن وہاں سے واپس لوٹ جائیں گے اور ہمارے ساتھ کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے جو ہم زندگی میں جو نیک عمل کیے ہیں وہی ہمارے ساتھ رہے گا اب آئیے جانتے ہیں عذاب قبر کے بارے میں عذاب قبر کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ عذاب قبر غیبی امور میں سے ہے اور اس کے متعلق ہم صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے اس سے زیادہ کسی کو کچھ معلوم نہیں کوئی شخص کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ عذاب قبر آخر کیوں غیبی امور میں سے ہے اور اس میں کیا حکمت ہے کہ قبر میں یا عالم برزق میں کسی فوت شدہ کے ساتھ جو کچھ بیٹ رہا ہوتا ہے اسے زندہ لوگ محسوس نہیں کر سکتے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اس میں اللہ رب العالمین کی کئی حکمتیں ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں اللہ رب العالمین رحم الرحمین ہے اور اس کی رحمت کا تقاضی ہے کہ ہم زندہ لوگ فوت شدہ لوگوں کی جو لوگ انتقال کر گئے مر گئے عذاب قبر سے بے خبر ہوں ورنہ اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کی بیوی یا اس کا کوئی اور رشتے دار یا کوئی عزیز دوست عذاب قبر میں مقتلع ہے تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کس حالت میں گزر رہی گی گزر رہی ہوگی کیا وہ ہر وقت پریشان اور غمگین نہیں رہے گا اگر ایسا معلوم ہوتا تو ہر وقت پریشان رہتا غمگین رہتا کسی میت کے بارے عذاب دیا جا رہا ہے اس میں اس کی زلت رسوائی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں تو اللہ رب العالمین نے اس کی گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلا اب اس کے مرنے کے بعد اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اسے تو عذاب قبر دیا جا رہا ہے اسے قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے تو اس میں یقینا اس کی عصوائی ہوگی قبروں میں مردوں کو دیے جانے والے عذاب کے مطالق زندگی کو بے خبر رکھنے میں اللہ رب العالمین کی ایک حکمت یہ بھی ہے اگر زندگی کو وہ عذاب دکھایا یا سنایا جاتا تو شاید وہ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر میں سے تھوڑا سا سنا دے گویا اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں زندہ لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ نہ دے عذاب قبر کو چھپائے رکھا عذاب قبر برحق ہے اہل سنت الجماعت کا قیدہ ہے کہ قبر میں نیک مومن لوگ مومن کو جنت کی نعمت عطا کی جاتی ہے اور فاسق و فاجر اور کافر کو قبر میں عذاب میں مطلع کیا جاتا ہے قبر و حدیث میں اس کے متعدد دلائل موجود ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں اور جس دن قیام قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو اس آیت میں دو عذاب کا ذکر کیا گیا ہے ایک قیامت سے پہلے اور دوسرے قیامت کے روز تو قیامت سے پہلے جس عذاب میں انہیں مبتلا کیا جاتا ہے اسے یقین طور پر عذاب برزخ ہی مراد ہے اس آیت کی تفسیر میں حافظ بن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں قبروں میں عذاب برزخ یا اہل سنت الجماعت کی بہت بڑی دلیل ہے حضرت برع بن عذاب رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں نبی اکرم نے اللہ رب العالمين کے اس فرمان مطالق فرمایا یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے چنانچہ میت سے کہا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ رب العالمین ہے اور حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم دو قبروں کے پاس گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو یہ عذاب ان کے خیال کے مطابق کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا گناہ بڑا ہے ان میں سے ایک تو چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پشاب سے نہیں بچتا تھا پشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اس حدیث میں جہاں عذاب قبر کا اس بات ہے وہاں اس کے دو اسباب بھی بتائے گئے ہیں چغل خوری کرنا یعنی دو بھائیوں کو لڑانے کے لیے ان میں سے ہر ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچانا اور پشاب سے نہ بچنا اس آخرت اس آخری سبب کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا ارشاد گرامی ہے اکثر عذاب القبر من البول اکثر عذاب قبر پشاب سے نہ بجنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے پشاب کے چھیٹوں سے ہمیں بچتے رہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ میں اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحی والممات ومن فتنة المسیح تجال یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں عذاب قبر سے عذاب جہنم سے زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح تجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب قبر سے پناہ طلب کرنا اس کے ثبوت کے واضح دلیل ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی حکم دیا ہے کہ عذاب قبر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ عورت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کیا تمہیں معلوم ہے کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے اور فرمانے لگے وہ تو یہودی ہے جن کی قبروں میں آزمائش ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ کچھ راتیں گزر گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں آزمائی جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو سنا کہ آپ عذاب قبر سے نا طلب کرتے تھے اور مسرد احمد میں حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی عورت ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت کرتی تھی اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس سے کہا اہلا کی رسول صلی اللہ علیہ 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 کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ 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 یهودی جھوٹے ہیں قیامت کے دن سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے پھر کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ 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 اچانک ایک دن دوپہر کے وقت نکلے اور پکار کر فرمانے لگے ایہو الناس استعیذ باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق اے لوگو اے لوگو عذاب قبر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے یہ ہونا تیہ ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ قبر قبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن خچر پر سوار تھے خچر جانور پر سوار تھے کہ اچانک خچر بدکنے لگا اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دیتا پھر ہم نے دیکھا تو وہاں چند قبر چھ یا پاچ نظر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے تو ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتلاو یہ کب فوت ہوئے تھے کب انتقال کیے تھے اس نے کہا یہ حالت شرک میں مر گئے تھے شرک کرتے کرتے مر گئے تھے شرک کا مطلب اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا اور اسی حالت میں ان کی موت آگئی بے شک اس امت کے لوگوں کو ان کی قبر میں ازمائش میں ڈالا جاتا ہے اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردو کو دفنانا چھوڑ دوگے بڑا سا سنا دے جسے میں اب سن رہا ہوں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہماری طرف متوجہ ہوئی اور فرمانے لگے تم سب عذاب قبر عذاب جہنم سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو تم لوگ کہنے لگے تو لوگ کہنے لگے ہم عذاب جہنم سے عذاب قبر سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں پھر صلی اللہ علیہ نے فرمایا تم سب عذاب قبر سے بھی اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے فرما بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے حتی کہ چوپ جانور بھی ان کی آوازیں سنتے ہیں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا جو بکریہ چراتے ہیں بھیز گائے چراتے ہیں کبھی کبھی وہ بھاونے لگتے ہیں بدک جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آواز میت کے چیخنے چلانے کی آواز سنتے ہیں عذاب قبر سے مراد عذاب قبر اسے دیا جاتا ہے جو اس کا مستحق ہو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے لہذا جو شخص جو آدمی اس کا مستحق ہوتا ہے اسے مرنے کے بعد اس کا ذائق کا چکھنا پڑتا ہے چاہے اسے قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے اور اگر کسی کو درند کھالے یا اسی آگ میں جلا دیا جائے یہاں تک کہ وہ راک ہو جائے اور وہ راک ہوا میں اڑا دی جائے یا کسی کو فانسی پر لٹکا دیا جائے یا کوئی پانی میں غرق ہو جائے اور وہ عذاب قبر کا مستحق ہو تو یہ عذاب اس کے بدن اور روح تک ضرور پہنچے گا چاہے جس طریقے سے وہ مرے خودکشی میں خودکشی میں جس طریقے سے مرے اسے عذاب ہونا تیہے جیسا کہ کسی کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے عذاب قبر کی مختلف شکلیں کیا ہے دوستو متعدہ احادیث میں عذاب قبر کی مختلف شکلیں بیان کی گئی ہیں ہم یہاں اس دعا کے ساتھ اس احادیث کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی عذاب قبر سے محفوظ فرمائے لوہے کے ہتھاورے سے مارنا عذاب قبر کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے لوہے کے ہتھاورے سے فرشتے مارتے ہیں حضرت یعنیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا بے شک بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے دفرانے والے پیٹ پھیر لیتے ہیں جب چلے اور اسے بیٹھا کر اسے پوچھتے ہیں اور اس آدمی اس شخص سے محمد صلی اللہ علیہ 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 پوچھتے ہیں تم کیا کہتے تھے مومن جواب دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں جو نیک مردے ہوتے ہیں وہ جواب دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندی اور اس کے رسول ہیں چنانچہ اسے کہا جاتا ہے تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے چنانچہ وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے جنت کو دیکھتا ہے جہنم کو دیکھتا ہے منافق اور کافر جو برے مردے ہوتے اس سے کہا جاتا ہے تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہا ہا لا عدری مجھے نہیں معلوم ہائے ہماری خرابی مجھے نہیں معلوم میں تو وہی کہتا تھا جو لو کہتے تھے چنانچہ اسے کہا جاتا ہے نہ تم نے معلوم کیا اور نہ تم نے قرآن کو پڑھا پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے کو ساتھ اس قدر زور سے مارا جاتا ہے کہ اس سے اس کے چیخیں نکلتی ہیں باقی تمام مخلوقات اس کی آواز کو سنتے ہیں جانور چرند پرند سب سنتے ہیں انسان اور جنات کے علاوہ میت کے چیخ و پکار کو سب سنتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں حضرت قدادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی بتائی گئی کہ اس کے لئے اس کی قبر کو ستر ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لئے اس میں نعمت اور شادہ بھی کو بھر دیا جاتا ہے قبر میں جہنم کی آگ کا بستر جہنم کی آگ کا لباس جہنم کی طرف دروازے کا کھولا جانا قبر کو تنگ کر دینا چھوٹا کر دینا لوہے کی شیخ سے مارنا ہتھوڑے سے مارنا اور میت کو آخرت کے شدید آزاب کی دھمکی دینا یہ چھے شکلیں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث میں ذکر کی گئی ہے نبی اکرم نے ارشاد فرمایا پھر اس کافر کے روح کو آسمان سے زمین کی طرف پھیک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَمَن يُشْرِق اللَّهِ وَكَأَنَّمَا خَرَّمِ السَّمَائِ اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا کی چنانچہ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جب اسے دفن کرنے کے لیے دفن کرنے کے بعد واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں جب مردے کو دفنہ کر گھر لوٹ رہے ہوتے ہیں ان کی جوتوں کی آہت سنتا ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے جھرک کر بیٹھا دیتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے ہائے مسیبت ہائے مسیبت ہائے ہماری خرابی میں نہیں جانتا پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہائے ہماری خرابی ہا ہائے ہائے ہماری خرابی میں نہیں جانتا پھر وہ کہتے ہیں وہ آدمی کون ہے جسے تم نے نبی بنا کر بھیجا گیا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد نہیں آتا چنانچہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری ہائے لا ادری اس سوال بھی وہا ہا لا ادری کہتا ہے میں نہیں جانتا ہائے ہماری خرابی میں نہیں جانتا تو کہا جاتا ہے تم نے معلوم کیا اور نہ قرآن کو پڑھا پھر آسمان سے ایک ندہ آتی ہے ایک آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس کے لئے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو قبر کی اندر نبی اکرم نے فرمایا جنان جو سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا آتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے اتنا چھوٹا کر دیا جاتا ہے کہ اس کے دونوں طرف کی پسلیاں پاہم مل جاتی ہے جب قبر دبوچتی ہے مردے کو تو اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہے اس کے پاس ایک بدصورت شخ آتا ہے بدصورت آدمی آتا ہے جس کا لباس انتہائی بدبو نمہ ہوتا ہے اور اس سے بہت گندگی بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے تمہیں اس چیز کی خوش خبری ہو جو تمہارے لئے بری ہے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا تو وہ کہتا ہے اور تمہیں بھی اللہ بلال عالمین بدیہی کی خوش خبری دے تم کون ہو تمہارا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جو شرحی کو لاتا ہے بہت بدصورت شخص آتا ہے اور فرشتہ ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا برا عمل ہوں جب وہ آدمی بدصورت آتا ہے مردے سے کہتا ہے میں تمہارا برا عمل ہوں اور اللہ کی قسم میں نے تمہیں ہمیشہ اس حالت میں دیکھا ہے کہ تم نیکی کے کام میں دیر کیا کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی بہت جلدی کرتے تھے سو اللہ رب العالمین تمہیں برا بدلہ دے پھر اس پر ایک اندھے بہرے اور گنگے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ ہوتی ہے اندھے بہرے گنگے پرشتے کے ڈیوٹی اللہ رب العالمین لگا دیتا ہے اور اس لوہے کی سلاخ سے اس مردے کو مارتے ہیں اگر وہ اسے ایک پہاڑ پر مار دے تو وہ مٹی ہو جائے پھر وہ اس کے ساتھ اسے مارتا ہے یہاں تک کہ وہ مٹی ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے پہلی حالت میں کر دیتا ہے پھر اسے اس کے ساتھ مارتا ہے جسے وہ ایسی چیخیں مارتا ہے ایسا چھلاتا ہے جسے جنات اور انسان کے سوا کائنات کی ہر چیز سنتی ہے بعد پھر اس کے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم ہی کا ایک بستر اس کے لئے بچھا دیا جاتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کر زمین میں دھسنا عذاب قبر کی ایک شکل یہ ہے میت کو زمین میں دھسا یا جاتا ہے جیسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایک آدمی تکبر سے اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے گھسیٹ رہا تھا اس دوران اسے زمین میں دھسا دیا گیا